اسلام علیکم ایم ہیر فور یو وید تانی ویڈیو ٹین ملہ 35 اے 65 کا یہ گھر ہے اس کی لوگیشن سیکٹر سی بحریہ ٹاؤن لاہور ہے بہت ہی خوبصورت انٹیریر اور مارڈن فرنٹ ٹیلویشن کے ساتھ اس گھر کو بنایا گیا ہے اس گھر کا پہلے میں آپ کے ساتھ انٹیریر شیئر کروں گا اور لاف سپس کا فرنٹ ٹیلویشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو پلیز ویڈیو کو ایندھے کلاس میں دیکھئے گا اگر ویڈیو چلکتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا یہاں میں اس کی مین ایڈ سے انٹر ہوئے انٹر ہوتے ہی اس کا سٹیل لابی ایریہ آتا ہے سٹیلز کے نیچے پاورڈ روم دیا گیا ہے سٹیلز میں ریلنگ لگائی گی ہے جس میں گلاس کا استعمال کیا گیا ہے یہاں ڈبل ہائٹ سٹیل لابی دی گیا اس گھر میں اور اس میں بہت ہی خوبصورت چینلیر انسٹال کیا گیا ہے اسی ویڈیو میں آگے جا کے اس گھر کی ڈیمانڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو پلیز ویڈیو کے اند تک میرے ساتھ رہیے گا سٹیلز کے بالکل آپوزٹ سائٹ پہ اس کا ڈرائنگ روم آتا ہے سامنے اس کا فائر پلیس ایریہ دیا گیا ہے وڈن کے ٹیکچر میں اس کی فلورنگ کی گئی ہے وینڈو فرنٹ لان میں اس کی اپن ہوتی ہے یہ فل بیو اس ڈرائنگ روم کا سیلنگ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت دیا گیا ہے اس کا جس میں شیئر لیئر انسٹال کیا گیا ہے یہ فائر پلیس اور اس طرف ہے جی اس کا سلائنگ ڈرائنگ روم اور لیونگ کے درمیان میں تو اسی سے ہم آگے جائیں گے اس کا لیونگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت لیونگ دیا گیا ہے سامنے اس کا لیڈی پوائنٹ ہے یہاں سے اس کی مین انٹریس فلورنگ اس کی وائٹ ٹائل اور وائٹ بورڈر میں کی گئی ہے سیلنگ ڈیزائن کو ٹوٹلی وائٹ رکھایا ہے جس میں بہت ہی خوبصورت شیئر لیئر بھی انسٹال کیا گیا ہے سامنے اس کا لیڈی پوائنٹ ایریا دیا گیا ہے جس میں بلیک ماربل اور وڈن کا یوز کیا گیا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دو بیڈروم بیک سائیڈ پہ بنائے گیا ہے اور اس کے بالکل آپوزڈ سائیڈ پہ اس کا کچھن رکھا گیا ہے اس کا کچھن بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے کچھن کیونڈ ڈیزائن بہت ہی اچھے بنائے گیا ہے کلر اس کا بہت ہی ڈیسنٹ ہے وائٹ کلر میں کچھن کیونڈ رکھی گیا ہے سیلنگ ڈیزائن کو براؤن اور وائٹ ٹیم میں رکھا گیا ہے اور اس میں بھی شینلیر انسٹال کیا گیا ہے کچھن کی جو وینٹیلیشن ہے وہ سائیڈ اوپن سپیس سے ہوتی ہے وینڈو رکھی گیا ہے فلورنگ اس کی وائٹ رکھی گیا ہے کچھن کیونڈ ڈیزائن آپ دے سکتے ہیں مائیکرو وی اون اور فریج اس میں انسٹال کیے گئے ہیں یہ اس کا مائیکرو وی اون یہ تھا فل ویو اس کچھن کا اب چلتے ہیں ان کے بیڈ رومز کی طرف ون بے ون دونوں دیکھتے ہیں گراؤنڈ فور میں ٹو بیڈ رومز دیئے گئے ہیں تو فل وائٹ ٹیم کے ساتھ اس بیڈ روم کو ڈیزائن کیا گیا فیچر وال پر وال پیپر آپ دے سکتے ہیں وینڈو جو ہے وہ سائیڈ اوپن سپیس میں رکھی گئی ہے یہ سیلنگ ڈیزائن اس بیڈ روم کا اور اسی طرح اس کی فلورنگ وائٹ ٹائل اور وائٹ بورڈر میں اس کی فلورنگ کی گئی ہے چلتے ہیں اس کے اٹیچ واش روم میں سامنے آپ اس کا وینٹی ڈیزائن دے سکتے ہیں وال پر ٹائل کا کام کیا گیا سامنے اس کی چکوزی رکھی گئی ہے کنسیل کموڈس میں لگایا گیا ہے اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن چکوزی ڈیزائن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں وینٹی اس کی وارڈ رو بیریہ سامنے اس کا اب چلتے ہیں اس کے دوسرے بیڈ روم کی طرف یہ ہے جس کا دوسرا بیڈ روم وارڈ روپ کو دیوار کے اندر فکس کی گیا ہے وینڈو بیک اوپن سپیس میں رکھی گئی ہے سامنے پوشش کا ورک یہ گیا ہے ورڈن کے ساتھ اور یہ سیلنگ ڈیزائن اس بیڈ روم کا وائٹ آئل اور وائٹ بورڈر میں اس کی فلورنگ کی گئی ہے چلتے ہیں اس کے ٹائچ واش روم میں سامنے اس کی وینٹی وائل پہ ٹائل کا کام دے سکتے ہیں کموڈ فلورنگ اس کی شاور ایریا دوسرا ایگل سے بھی شیئر کر دیتا ہوں سامنے اس کی وینٹی چلتے ہیں فلور پہ اس بیڈ کا جو کہ فرس فلور پہ بلکل فرنٹ پہ دیا گیا ہے یہ سیلنگ ڈیزائن اس بیڈ روم کا وائٹ آئل اور وائٹ بورڈر میں اس کی فلورنگ کی گئی ہے اور یہ ہے جی اس کا اٹیچ واش روم سامنے اس کی وینٹی ڈیزائن آپ دے سکتے ہیں شاور ایریا وائٹ پہ ٹائل کا استعمال کموڈ فلورنگ اس کی یہ وینٹی ڈیزائن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں وارڈروپ ڈیزائن اور اسی طرح یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن چلتے ہیں اس کی فرس فلور کی منٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہوتی ہے رائٹ سائیڈ پہ اس کا کچن آتا ہے یہ سیلنگ ڈیزائن اس لابی کا اس طرف اس کا کچن ہے کچن بہت ہی خوبصورت ہے اس سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس طرف ہے جی اس کا لیونگ یہ فل ویو اس لیونگ کا اس میں آپ اس کی فلورنگ دے سکتے ہیں وائٹ ٹائل اور وائٹ بارڈر میں اس کی فلورنگ کی گئی ہے یہ سیلنگ ڈیزائن اس کا جس میں بہت ہی خوبصورت چینلیر انسٹال کیا گیا ہے سامنے اس کا لیڈی پوائنٹ ایریا دو بیڈ ڈوم بیک سائیڈ پہ دیئے گئے اور لیونگ کے بلکل سامنے اس کا کچن دیا گیا ہے چلتے ہیں اس کے کچن میں یہ کچن ڈیزائن آپ دے سکتے ہیں کچن کا جو کلر رکھا گیا ہے کچن کیمرز کا وہ بلکل سیم رکھا گیا ہے جو گران فلور میں یوز کیا گیا تھا سیلنگ کو وائٹ رکھا گیا ہے کچن کی سلاب کو بھی وائٹ رکھا گیا ہے چلتے ہیں اس کے دوسرے بیڈ ڈوم کی طرف یہ ہم آگے جی اس کے بیڈ ڈوم کی طرف یہ فل ویو اس بیڈ کا فیچرڈ وال پر یا وال پیپر دے سکتے ہیں وارڈ ڈوب کو دیوار کے اندر فکس کیا گیا ہے وائٹ ٹائل اور وائٹ بارڈر میں اس کی فلورنگ کی گیا ہے اور یہ سیلنگ ڈیزائن اس کا چلتے ہیں اس کے ٹائٹ واش ٹوم میں شاور کیابن اس کا وینٹی کموڈ وال پر ٹائل کا استعمال دے سکتے ہیں اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن اس کے بعد ہم چلتے ہیں فرنٹ ڈیویشن کی طرف فرنٹ ڈیویشن آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ہے جس کا فرنٹ ڈیویشن جس کو مورڈرن ڈیزائن میں ڈیزائن کیا گیا ہے سامنے فرنٹ ڈیویشن میں آپ روک وال کا استعمال دستے ہیں لوگرز کا استعمال کیا گیا ہے فرنٹ ڈیویشن پہ اوپن ٹائرس پہ مورڈرن فرنٹ ڈیویشن اس کا لیٹسٹ فرنٹ ڈیویشن کے ساتھ اس گھر کو بنایا گیا ہے اس کی لوکیشن آرڈی میں آپ کو ساتھ شیئر کر چکا ہوں سکٹر سی بہریہ ٹاؤنگ لاہور ہے یہ اس کا سراؤننگ کا ایریہ ہے ڈیویلپ ایریہ میں بنایا گیا اس گھر کو یہ سامنے اس کا گرین بیلٹ ایریہ اور بانڈی وال کا ڈیزائن دے سکتے ہیں اور یہ اس کا فرنٹ مین گیٹ کا ڈیزائن ہے نمبر آپ کی سکرین پر چل رہے یہ کار پورچ میں آتے ہی آپ سامنے ایک رانی آیت دیکھ سکتے ہیں جو کہ مزائک کے ورک میں کی گئی ہے سائیڈ سپیسز کی فائی فٹ کی ہے اسی طرح بیک سپیس بھی فائی فٹ کی رکھی گئی ہے کار پورچ میں دو سے تین گاڑی آرام سے پارک ہو سکتی ہیں یہ سیلنگ ڈیزائن اس کار پورچ کا اور اس طرف اس کا فرنٹ لان ہے ٹین فٹ نائن انچ کا آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی سپیس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا